مرال عاطف سے کہتی ہے کہ تم یاسر قریشی کی جاب چھوڑ دو میرے پاس آ کر کام کرو سیلری بھی اچھی دوں گی اور تمہارا کام صرف حسن اور انایہ کو الگ کرنا ہے تاکہ میرا بھائی جو انایہ نے مجھ سے چھین لیا ہے واپس مل سکے عاطف واحد شخص ہے جس کی بات پر حسن یقین بھی کرتا ہے اور حسن کے گھر بھی چلا جاتا ہے اس لئے یہ کام عاطف کے لئے زیادہ مشکل نہیں ہوتا حسن کے دماغ میں یہ بات ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ انایہ کا بوس اچھا انسان نہیں وہ لڑکیوں کو ترقی انہیں استعمال کر کے دیتا ہے یاسر قریشی تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں حسن کا دل یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا چھت پہ عاطف کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تب ہی انایہ اپنے بوس کے ساتھ آتی ہے جو انایہ کو گھر ڈراب کرنے آتا ہے عاطف کہتا ہے یہ کیا چکر ہے انایہ اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے یہ بات کہہ کر عاطف وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن انایہ کے گھر داہل ہوتے ہی حسن اسے روک لیتا ہے تم تو ٹیکسی میں آتی جاتی ہونا پھر اس کے ساتھ کیوں آئی ہو یا پھر مجھے دوکھا دے رہی ہو انایہ کہتی ہے حسن ایسا کچھ بھی نہیں ہم اس بارے بات میں بات کرتے ہیں ابھی میں بہت تھک چکی ہوں حسن اسے سختی سے روک لیتا ہے مجھے ابھی جواب چاہیے حسن کو لگتا ہے کہ شاید انایہ بھی سنہ کی طرح اپنے بوس کو خوش کر کے پرموشن لیتی ہے لیکن حسن یہ بھول چکا ہے کہ انایہ گولڈ میڈلسٹ ہے اور ایک قابل لڑکی ہے سنہ کی طرح بغیرت اور گھٹیا نہیں جو کامیابی کے لیے غلط راستہ احتیار کرتی ہیں لیکن حسن اب انایہ کی کسی بات پر یقین نہیں کرتا اسے کہتا ہے کہ آج کے بعد تم آفیس نہیں جاؤگی بلکل اپنی بہن میرال کی طرح حسن بھی انایہ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے انایہ کہتی ہے کچھ حکل سے کام لو خود تو تم گھر میں بیٹھے ہو میں کما کے لاتی ہوں تو گھر کا نظام چلتا ہے اور تم چاہتے ہو میں بھی جاب چھوڑ دوں جب انایہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوتی تو حسن اسے گھر سے نکال دیتا ہے انایہ باپ کے گھر آتی ہے باپ تو پہلے ہی بیمار رہتا تھا لیکن یوں اپنی بیٹی کو روتا دیکھ کر اس کی موت ہو جاتی ہے اور حسن دوبارہ اپنے باپ کے گھر واپس چلا جاتا ہے ان سے معافی مانگتا ہے کہ ایک لڑکی کی خاطر میں نے آپ لوگوں کو اتنا ہرٹ کیا میرال بھی کافی زیادہ خوش ہوتی ہے دوسری طرف ڈاکٹر حارس کی تیس چھوٹیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن وہ میرال کو قائل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتا ڈاکٹر حارس اپنی آفیس کی لوکیشن بدل لیتا ہے اور میرال سے کہتا ہے کہ میں نے بزنس سٹارٹ کرنے کا سوچا ہے میرال ڈاکٹر حارس کو اپنی کمپنی سے لون لے کر دیتی ہے کہ جب تمہیں پرافٹ ہونے لگا تو لون واپس دے دینا پھر ایک دن میرال کو پتا چلتا ہے کہ ڈاکٹر حارس نے اپنی جاپ نہیں چھوڑی اسے یقین ہی نہیں آتا برکہ پہن کر میرال ڈاکٹر حارس کے آفیس چلی جاتی ہے ڈاکٹر حارس اسے نہیں پہچان پاتا لیکن جب میرال برکہ اتارتی ہے ہارس کے رنگ گر جاتے ہیں میرال ہمیشہ کے لیے ہارس اور اس کے گھر کو چھوڑ دیتی ہے ہارس کی لاکھ کوشش کے بعد بھی وہ میرال کو رازی نہیں کر پاتا اس دن کے بعد میرال سخت گھسے میں رہنے لگتی ہے اور آتف کو بری طرح زلیل کر کے اپنی کمپنی سے نکال دیتی ہے آتف کو اس بات کا بہت دکھ ہوتا ہے اب نہ اس کے پاس کوئی جاب ہوتی ہے اور نہ ہی دوبارہ یعصر قریشی کے پاس واپس جا سکتا ہے آتف بری طرح زلیل ہو جاتا ہے ایسے مجھے ملاقات حسن سے ہوتی ہے آتف کی یہ حالت دیکھ کر حسن پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا یہ کیا حال بنا رکھا ہے آتف کو میرال پر بہت غصہ ہوتا ہے اس لیے حسن کو ساری سچائی بتا دیتا ہے کہ میں نے میرال کے کہنے پر تمہیں اور انعیہ کو علاق کیا تھا انعیہ بے قصور ہے اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے انعیہ تمہارے بچے کی ماں بن چکی ہے یہ سن کر حسن کے رنگ گر جاتے ہیں فوراں انعیہ کے پاس اس کے گھر چلا جاتا ہے لیکن انعیہ سخت قوسے میں ہوتی ہے نہ تو حسن سے بات کرتی ہے اور نہ ہی اپنے بچے کے پاس آنے دیتی ہے حسن اس سے معافی مانگتا ہے اگر تم کہتی ہو میں تمہارے پاؤں پکڑ لیتا ہوں خدا کے لیے مجھے معاف کر دو انعیہ کے دل میں رحم آ جاتا ہے اس نے حسن سے سچی محبت کی تھی اس لیے اسے معاف کر دیتی ہے اور حسن انعیہ کو اپنے ساتھ گر واپس لے آتا ہے انعیہ کو تو شاید فرید صاحب قبول نہ کرتے لیکن اپنے پوتے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور انعیہ کو بھی گلے سے لگا لیتے ہیں کہ تم نے ہمیں بہت بڑی خوشی دی ہے میرال سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا اس کا اپنا گر اجڑ چکا ہے حارس کی لاہ کوشش کے بعد بھی جب وہ راضی نہیں ہوتی تو حارس اسے طلاق دے دیتا ہے میرال غصے میں گاری ڈرائیو کرتی ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے بچ تو جاتی ہے لیکن میرال معذور ہو کر ویل چیئر پر آ جاتی ہے اب اپنی باقی کی ساری زندگی اسے محتاجی میں ہی گزارنا پڑتی ہے ایسے میں انایا اس کا بہت حیال رکھتی ہے میرال کو اب دکھ ہوتا ہے کہ انایا کتنی اچھی تھی اور میں نے اس کے ساتھ کتنا غلط کیا اور آج خدا نے مجھے سزا دے دی تو دوستو آپ کو ڈرامی کے انڈ کیسا لگا کمنٹ کر کے لاس میں بتائیں شکریہ موسیقی موسیقی